اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر پانچ سو اٹھاسی ملاحظہ فرمائیں آج فون خراب تھا تمہارا لیکن اب ٹھیک ہو گیا ہے اپنے گھر والوں کو اطلاع دو کہ آج رات تم گھر نہیں آوگے تم ایک ضروری کام سے بمبئی جانا پڑ گیا تھا اور یہ کال بھی تم بمبئی سے کر رہے ہو وہ غالب کو پھر مجھے گورتا رہا آخر کیا مقصد ہے تمہارا کون ہو تم لوگ مجھے تم پاگل بھی نہیں لگتے جیل سے باقی ہوئی مجرم بھی نہیں ہو تم پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو وہ مرد عورت کون ہے جن کی تمہیں تلاش ہے یہ تمہیں بعد میں معلوم ہوگا غالب نے کہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو گیا میری درم پتنی ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر جانا چاہتی ہے کھولی ہوا میں میں سمجھ گیا کہ غالب کا مقصد میتا کو باہر بیجنا ہے جاؤ بھئی میتا انہیں بٹا دکھاؤ یہ بتاؤ کہ انٹیں کیسے بنتی ہیں لیکن خبردار کوئی شرارت مت کرنا غلط خیال بھی مت لانا دل میں ورنہ یہ تمہارا بٹھا بٹھا دیں گی اور بٹھے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گی نازو مسکر آ کر کھڑی ہو گئی آؤ تم بھی بہت دیر بند رہے ہو تازہ آوا کھالو میں تب وہی بیٹا خون کے گھونٹ پیتا رہا مجھے معاف کر دو نازو نے لات مار کے اس کی کرسی اُلٹ دی پھر میتا کو بال پکڑ کر اٹھایا اور اس کے چیخ نے چلانے کی پرواہ کیے بغیر دوسرے کمرے میں دکیل دیا وہ دیلی اس سے ٹھوکر کھا کے پھر گرا جلدی سے فون کرو نازو نے کہا نمبر غلط نہ ہو میتا بڑی مشکل سے اٹھا اور رسیور اٹھا کر اپنے گھر کا نمبر ملانے لگا نازو موت بن کے اس کے سر پر سوار رہی بلکل ایسے بات کرنا جیسے روزانہ کرتے ہو نازو نے کہا میتا نے ہیلو کہا تو نازو نے ریوالور بھی نکال لیا ظاہر اس کے بعد میتا نے لفظ با لفظ اس کے حکم کی تعمیل کی اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا معلوم نہیں یہ کس قسم کا کھیل ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی خیطانی چکر میں پھنس گیا ہوں میتا نے کہا یہ انکشاف بہت دیر سے ہوا تم پر اس چکر میں تو جوانی اور دولت ہاتھ میں آتے ہی پڑ چکے تھے خود کو قانون کے حوالے نہ کر کے میں نے بہت بڑی ہماکت کی ہے پھانسی چڑ جانا بہتر ہوتا شاید نازو نے اسے باہر کی طرف دکھیلہ تمہاری یہ خواہش بھی پوری کی جائے گی بس تم ایک رسی فراہم کرو گے باقی کام خمارہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے غالی نے کہا ورنہ مقدمہ چلنے تک جیل میں سڑو گے ایک عدالت سے سزا دوسری میں اپیل پھر تیسری میں اپیل رہم کی درخواست اور سزائے موت پانے والوں کے ساتھ گال کٹری میں دن رات موت سے پہلے خزار بار مرنا اس سب سے بچ جاؤ گے میتا نے چیخ کر اسے گالی دی تم دوکے باز اور جال سازو کچھ دہشت گرد ہو خطرناک قسم کے تم ہوا کھا کے آؤ اس کے بعد پانسی کی تقریب ہوگی تمہاری غالی میں کہا اور نازو نے اسے باہر پھینک دیا میں نے کہا کیا منصوبہ بندی کی ہے لیلہ مجنون نے خاندھانی منصوبہ بندی غالی بولا وہ قبل از وقت ہے میں نے کہا میتا کو ہوا خوری کے لیے کیوں ایکسپورٹ کیا ہے یہ آلہ بیتار برکی برائے پیغام رسانی وصولی غالی نے فون کی طرف اشارہ کیا اس کے سامنے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا واقعی یہ خیال تو مجھے بہت پہلے آنا چاہیے تھا شاید آیا بھی تھا لیکن میں اس وقت سو رہا تھا میں نے کہا چنانچہ خیال نے میرے دماغ سے رجوع کیا خیر دیر اب مت کرو نمبر ملاو ہم یہاں پوری رات اینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے غالی نے کہا رات کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے کیا پتہ وہ بدماش مینیجر آ جائے کوئی میڈم بھی آ سکتی ہے اور خود میتا کی گھر والی آ سکتی ہے سن گن لینے اسے پدی مہاراج کے لچن تو معلوم ہوں گے ہرے یار یہ بیویاں اللہ میاں کی گائے سے زیادہ معصوم مخلوق انہیں کہاں پتہ چلتا ہے مردوں کے چکر کا چل رہنے دے بھائی یہ جتنی بولی بنتی ہیں اتنی مکار ہوتی ہیں وہ بیوی ہی کیا جسے شور کی رگ رگ کا پتہ نہ ہو غالی نے کہا پہلے تریونی سے بات کی جائے گھر لو مگر اس کا نمبر ابزرویشن پر ہوگا فوراں معلوم کر لے گا کہ فون کہاں سے کیا گیا تھا اور صبح ہونے سے پہلے اس پورے علاقے کا معاصلہ کر لیا جائے گا یہ تو ہے میں نے کہا تم لاہور فون کرو غالی نے کہا یہ لو ڈائریکٹری آپریٹر کو اپنے یار منظر کا نمبر دو میرا دل لاہور کے نام پر دھڑکا رابیہ سے بات کرنے میں کیا حرج ہے خرج ہے انڈیا پاکستان کے درمیان بات چیت ٹیپ کی جاتی ہوگی خصوصا آج کل کے خالات میں منظر کا کچھ نہیں بگڑے گا رابیہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے منظر مشکل میں نہیں پڑ سکتا تو رابیہ کیوں پڑے گی میں نے کہا دونوں وکیلیں آخر مگر رابیہ اتنا عرصہ روپوش رہی ہے اس کا نام تمہارے ساتھ منصوب تھا ہر معاملے میں ممکن ہے وہ ابھی گمنامی کی زندگی گزار رہی ہو کسی کو پتا ہی نہ ہو کہ وہ واپس لاہور آگی ہے اس کے خلاف پرانے دفتر نہ کھل جائیں اگر بے قراری پر اختیار نہیں تو پہلے منظر سے بات کرو اس کا مشورہ ہو تو رابیہ سے بھی فریاد و فغان آوزاری کر لینا خالیم نے کہا اس کی بات ماں گول دی میں نے رسیور اٹھا کر انٹرنیشنل ٹرنک ٹائلنگ کا نمبر ملایا اور اسے عبدالودود منظر بار ایٹ لاک کے گھر کا نمبر دیا پھر ہم انتظار کرنے لگے اس کال کا بھی پتا چل جائے گا میں نے کہا ہاں مگر کاروائی فورا نہیں ہوگی ممکن ہے بعد میں بیتہ سے پوچھا جائے فسکا جو دل چاہے کہے تو منظر سے گپ شپ مت کرنا زیادہ مختصر بات کرنا اب آپ مجھے ٹیلی فون پر گفتگو کے آداب مت سکھائیں میں نے کہا اسے کہنا کہ تریونی کو فون کرے گالیم نے اپنی بات جاری رکھی تریونی سے پوچھے کیا حال ہے حال تو ہمیں معلوم ہے پتلا ہوگا پھر یہ پوچھے کہ اب وہ شیل اگور اس کے بیٹے کو کہاں زمانت رکھے گا یہاں تو اسے عمت نہیں پڑی عمت نہیں پڑی ہاں ایسے ہی کہنا پڑے گا برائی راست اس سے یہ بات کرنا تو ہماکت ہوگا کہ اس ٹرین پر وہ تھے یا نہیں اس سے ہماری بے خبری اور بے عملی ظاہر ہو جائے گی ہم تو دعویٰ کریں گے کہ وہ ٹرین پر ہوتے تو ہم انہیں ایسے نکال لے جاتے جیسے محبوب کی ایک ادائے ناز دل لے جاتی ہے یہاں پولیس سو مجرموں کے درمیان سے ایک بے گناہ کو لے جاتی ہے گنٹی بجی تو میں نے ریسیور اٹھایا آپ کی کال ہے لاہور کے لیے پی پی کال فار مسٹر منظر ایڈوکیٹ بار ایٹ لا میں نے تصحیح کی کون بات کرے گا اپریٹر بولی مسٹر میتا آف میتا سنز میں نے کہا ریسیور رکھ دیں اپریٹر نے کہا کال آ رہی ہے میں سخت جذباتی ہو رہا ہوں میں نے کہا کالی میں کہا میں بھی نروس ہوں یار سب پوچھ لینا اس سے کہ کیسال میں ہے یاران وطن اپنا ڈبل ایس آئی شیخ گنٹی پھر بجی اور میں نے غالباً پاکستان کے اپریٹر کی آواز سنی لاہور بات کریں پھر منظر نے کہا ہلو میں نے کہا میں میتا بول رہا ہوں بھائی کون میتا وہ حیران اور پریشان تھا ابھی تیرا باپ اللو کے پٹھے میں نے چلا کر کہا ابھی تُو وہ چلایا اور فرت جذبات میں اس نے جو جواب میں مجھے نصف درجن گالیاں دی مگر میرا نام نہیں لیا غالب نے ریسیور مجھ سے چھین لیا اور میں تیرا دوسرا باپ ہوں غالب نے چی کر کہا اور پھر کہکا مار کر ہنسا شاید اسے بھی منظر نے اتنے ہی گالیاں دی ہوں گی ریسیور پھر میں نے چھین لیا شاہر پہلے مجھے تو بات قتم کرنے دے منظر کی آواز نے جلاب وطنی کے احساس کو یک لخت حضاب ناک بنا دیا تھا اور وطن کی یاد نے دل میں آگ لگا دی تھی مجھے صرف غالب کی آنکھوں سے بینے والے آنسوں نظر آ رہے تھے خود دبنے آنسوں سے میں بے خبر تھا جو شدت جذبات میں بے نکلے تھے ابھی تُو رو رہے بھوتنی کے میں نے منظر کی آواز سنی وہ خود بھی گلو گیر لہجے میں بات کر رہا تھا تیسرا کہاں ہے میرا تیسرا باب موسین میں نے خود پر کابو پا کر کہا وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے اور کون ہے لازو ہے میں نے کہا باہر ابھی اور شیلہ اس کا بیٹا وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے اچھا وہ موسین کے ساتھ ہوں گے ابھی یار کتنا عجیب لگ رہا ہے آج تمہاری آواز سن کے میں تو بھول چکا تھا تمہیں کہ مرگے مردود نہ فاتحہ نہ درود پڑے زلیل کمینے لوگو تم سب اس نے کچھ اور نفیس گالیاں دی میں نے کہا منظر یار ہم واپس آئیں گے بہت جلد ہے میری بلا سے مت آؤ مگر یار خبر تو دیتے رہا کرو کچھ پتہ تو چلے کہ کہاں ہو زندہ ہو کے نہیں ادم آباز سے بھی چٹھی آ جاتی ہے روح بن کے آ سکتے ہو تم تم نے تو حد ہی کر دی میرے خواب میں بھی نہیں آتے ہمیں بند کر اپنی بکواس لائن نہ کٹ جائے کہیں یہ بتا رابعہ کا کیا حال ہے اس کے حال مستقبل کو گولی مار میرا تو خیال ہے کہ میں اسے سمجھاؤں مجھ سے شادی کر لے چھوڑے تمہاری واپسی کا انتظار میں ابھی قتل کر دوں گا فون پر یار تو جہاد کر تیرا کام ہم کرتے ہیں آخر دوست کس کام آتے ہیں سب بچوں کے نام تیرے نام پر رکھوں گا وعدہ ورنہ یار وہ تیرے ویران گھر میں بھٹکتی ہوئی روح ہے تیری یاد میں دیواروں سے سر ٹکرا کے مر جائے گی کسی دن وہ اکیلی ہے وہاں میرا دل کھڑ گیا سالی پاگل ہو گئی ہے میں نے کتنا سمجھایا تھا کہ میرے گھر میں آ جائے مگر اس کی وہی ایک بات میں اس گھر میں ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہوں گی ایسی کی چیسی ان کی انہیں کہاں فرصت میں ابھی بات کرتا ہوں اس سے کوئی ضرورت نہیں وہ زخم سی رہی ہے تو دیڑنا چاہتا ہے منظر نے برہمی سے کہا ایک بار بات کر کے تجھے کیا ملے گا وہ سو راتیں تڑپتی رہے گی آپ مہربانی کریں اس کے حال پر ہاتش فشاں کو مت چھڑیں ورنہ لاوا اُبلنے لگے گا تو جل کے مر جائے گی وہ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وزیر خان ٹرسٹ کو سنبھال لو اپنی پریکٹس میں دل لگاؤ مگر وہ تو دنیا بھول گئی ہے منظر نے کہا کیا کرتی رہتی ہے اکیلے میں مشہور فلمی گانے گاتی ہے مثلا تو کونسی بدلی میں میرے چاند ہے آج اب بودنی کے تیری تصویر سامنے رکھ کے تیرے نام کی مالا جبتی رہتی ہے وہ حالیم نے پھر رسیور مجھ سے چھین لیا یار تم فضول باتوں میں لگ گئے مجھے یہی ڈر تھا اسے سمجھایا بھی تھا کہ پہلے کام کی بات کرنا پھر کوئی اور بات تجھے کچھ معلوم ہے نازو کے بھائی کے بارے میں سید اکرام شیخ سابق سب انسپیکٹر خان وہ کراچی میں ٹیکسی چلا رہا تھا وہیں چھوڑ آئے تھے ہم اسے نہیں پھر اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا موسین ہاں ان کا پتہ چلانا ہے اور یہ کام تجھے کرنا ہے پہلے بات سن ایک نمبر لکھ بمبئی کے ایک سیٹھ کا نمبر ہے تریونی دلاور اسی کے ساتھ ہے گالیم نے اسے کیا کہا اور کیا نہیں میں نے کچھ نہیں سنا کیونکہ میں رابعہ کے خیال میں گم تھا میری آنکھوں سے اپنے آبائی گھر میں دیکھ رہی تھی اداس تنہا مگر پر عزم اور پر امید منظر کے الفاظ میرے کانوں میں گونچ رہے تھے وہ تیرے ویران گھر میں بٹکتی روح ہے تیری یاد میں دیواروں سے سر ٹکرا کے مر جائے گی کسی دن میں اسی گھر میں ان کی واپسی کا انتظار کرتی رہوں گی گالیم نے رسیور رکھ کر ایک لمبی گہری سانس لی میں نے منظر سے کہا ہے کہ ایک گھنٹے بعد ہم پھر کال کریں گے میں نے رسیور اٹھا لیا اس وقت تک میں رابعہ سے بات کر لوں گالیم نے فون اٹھا کر پیچھے کر لیا ہرگز نہیں مجھے منظر نے کہا ہے کہ تجھے رابعہ سے بات نہ کرنے دوں وہ کون ہوتا ہے میں نے مشتہیل ہو کر کہا وہ ٹھیک کہتا ہے رابعہ تنہا ہے مگر پور سکون ہے اس نے جدائی کے احساس سے مفاہمت کر لیا سبر کرنا امید رکھنا سیکھ لیا ہے کوئی ضرورت نہیں اس کے جذبات میں آگ لگانے کی ظلم کرنے کی بجائے ظلم سینہ سیکھو ورنہ یہ محبت نہیں خود غردی ہوگی ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رابعہ ہے کہاں کیا یہ کامیتمنان کی بات ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے تمہارے گھر میں اور انتظار کر رہی ہے تم بھی انتظار کرو دوست اچھے وقت کا میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا میں اس خود فریبی کے احساس سے دل کو نہیں بھیلا سکتا یہ خود فریبی ہے رابعہ کی محبت کو رسوا مت کرو وہ جس امید اور یقین کے سارے پر زندہ ہے اسے تم خود فریبی سمجھتی ہو مجھے غالب کی بات نے شرمندہ کر دیا تھا کچھ دیرہم خاموش بیٹھ رہے پھر وہ اٹھا اور باہر چلا گیا اب ٹیلی فون میرے سامنے اور میری دسترس میں تھا ڈائل کے اعداد کو چھونے کی خواہش میری انگلیوں میں سنسنی پیدا کر رہی تھی وہ رابعہ کا نہیں میرا فون نمبر تھا جو پہلے وزیر خان مرہوم کا فون نمبر تھا ایک بار وہ گھر جو میرے بچپن سے جوانی تک کی جادوں کا آمین تھا فروخت ہو گیا تھا کئی سال اس کے در و دیوار میری واپسی کے انتظار میں رہے بلکل اسی طرح جیسے آج رابعہ میری منتظیر ہے پھر رابعہ نے وہ گھر میرے لیے خرید لیا میرا ماضی پھر میرے مستقبل سے مل گیا میری زندگی اس کے بغیر نامکمل رہتی نازو کی آواز پر میں چونکا میتہ جی کو آرام سے بٹھاؤ یہ تھک گئے ہیں میں نے میتہ جی کو سخت اشتیال کے عالم میں اندر آتے دیکھا پدھار یہ مہاراج بوک لگی ہو تو بوجن پروسوں آپ کے گھر سے آیا رکھا ہے وہ میرے سامنے بیٹھ گیا وہ کیسٹ اور فلم کا رول مجھے دے دو تم لوگ زبردستی سب کچھ کروا سکتے ہو سارے کام مار پیٹ کر کے گولی مارنے کی دمکی دے کے تو اس کیسٹ اور فلم کو رکھ کے کیا کروگے میں نے کہا میتہ جی آج تو خیر ہم زبردستی کرنے کی پوزیشن میں ہیں کل جب ہم چلے جائیں گے تو تم زبردست ہو جاؤ گے اپنی دولت طاقت تسل و رسول کو استعمال کر کے تم ہمیں پکڑوانے کی کوشش کروگے اس وقت یہی دو چیزیں تو بچائیں گی ہمیں اور ہمارے درمیان پیار و محبت کا رشتہ بھی انہی کے دم سے بھرگرار رہے گا کم سے کم اتنا تو بتا دو کہ میری جان کب چھوٹے گی اس سازاب سے کوئی حد بھی ہے اس کی آخر میں نے تمہارا کیا بکڑا تھا کہ تم نے مجھے قربانی کا بکرا بنا لیا کسی نہ کسی کو ہمارے کام تو آنا تھا بدبختی نے تمہارے پاس پیج دیا تمہاری بدبختی نے ورنہ ہم تو کبھی اس راستے سے نہ پہلے گزرے تھے نہ آئندہ گزریں گے ہم تمہارا نام تک نہیں جانتے تھے جیسے تم ہمارا نام نہیں جانتے تو پھر یہ کس قصور کی سزا ہے کیسی سزا ہم نے تو تمہیں سزا سے بچا لیا تمہارے ہر جرم کی پردہ پوشی میں تمہاری مدد کی رسونتی کا معاملہ تو پہلے کا تھا لیکن تم نے میڈم کو ہمارے سامنے قتل کیا اور ہم نے اس جرم کا سراغ مٹانے میں تمہاری مدد کی تمہارے دوست بھی ایسا نہ کرتے اس طرح ہم تو خود شریک جرم ہو گئے دراصل میڈم سے ہمیں کوئی خمدردی نہیں تھی وہ کوئی شریف اور بے گناہ عورت تو تھی نہیں ایسی عورتوں کا انجام تو ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے ہم نے قانون کی نہیں تمہاری مدد کی تمہارا گلہ ناجائز ہے مسٹر مہتا وہ لا جواب نظر آنے لگا پھر بھی میں مسئیبت میں پڑ گیا ہوں جس سے نجات کی صورت نظر نہیں آتی اب تو مجھے یقین آنے لگا ہے کہ تم جاتے وقت مجھے قتل کر جاؤ گے تمہیں قتل ہی کرنا ہوتا تو آج کا دن بھی تمہاری زندگی میں شامل نہ ہوتا میں نے کہا اس وقت تمہیں پر لوگ صدارے دس بارہ گھنٹے ہو جاتے مگر ایک تو ہم بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے دوسرے میں تمہاری مدد کی آئندہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس لیے تمہیں موت کے خوف کو دل سے نکال دینا چاہیے گناہ بے لذت کرنے والے احمق ہوتے ہیں یا نفسیاتی مریض اگر تم سے ذرا بھی خطرہ محسوس کرتے ہم تو پہلی فرصت میں تمہارا کام تمام کر دیتے لیکن ایسی کوئی بات نہیں جب تک میڈم کا ٹیپ اور چند تصویریں خمارے پاس ہیں تم وہی کرو گے جو خم کہیں گے ورنہ کیا تم یہ ثبوت لے کر عدالت میں حاضر ہو جاؤ گے تمہارے دشمن بھی تو ہوں گے مہتا میں نے کہا اسی طرح میڈم کے چانے والے بھی ہوں گے وکیل اور صافی بھی ایسے کیس تلاش کرتے بھرتے ہیں جن سے ان کی شورت ہندوستان میں ہو جائے اور یہ ایسا ہی کیس ہے میرا مشورہ ہے کہ تم فضول باتوں کو دماغ سے نکال دو اور تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ تم بعد میں پولیس ملٹری انٹیلیجنس یا سی بی آئی والے پوچھ گچھ کے لیے آئیں ظاہر ہے تم ان سے سفید جھوٹ نہیں بول سکتے تم ان کو وہ سب بتا دو گے جو ہم نے کہا تھا ہمارے نام مولیے اور جو کچھ ہم نے کیا مزدوروں سے کیا کہا اور کس طرح انہیں چھوٹی دی بس اس کے بعد ہم کھا پی کے رخصت ہو گئے تھے اور تم اپنے کام سے دیلی یا بمبئی چلے گئے تھے دیلی جانے میں وقت لگتا ہے ناگبور چلے جاؤ کمبئی چلے جاؤ میں نے کہا کل صبح تمہارا مینجر ریپورٹ لکھوا دے یا تم خود یہ کام کرو مگر تمہاری بہتری اسی میں ہے اور اس کو سو پچاس دے کے بھی ریپورٹ ضرور لکھوا دو کہ رات کو تمہارے دفتر میں کوئی آیا تھا چیزیں اُلٹ اُلٹ کر دیکھنے سے تم نے انتاغہ کیا انہوں نے تمہارے گھر سے آنے والا کھانا بھی کھایا تھا مگر اور کچھ لے کر نہیں گئے روپیہ پیسہ آفیس میں ہوتا ہی نہیں ظاہر نقصان کوئی نہ ہو تو پولیس ریپورٹ نہیں لکھتی مگر ریپورٹ ہی تمہیں پریشانی سے بچائے گی وہ حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا آخر تم ہو کیا چیز پولیس بہت تفصیل بتائے گی تمہیں میں نے کہا مگر پولیس مجھے کیوں پریشان کرے گی وہ پوچھیں گے کہ انہوں نے فون پر کیا باتیں کی تھی اور کس سے تم لاکھ انکار کرو وہ مانیں گے نہیں آخر کیوں وہ سمجھیں گے کہ تم ہمارے خوف سے کچھ نہیں بتا رہے ہو میں نے کہا لیکن تمہاری ریپورٹ ثبوت ہوگی کہ تمہیں واقعی کچھ معلوم نہیں تم بمبئی میں تھے اور ہم رات کو چوروں کی طرح یا صرف اس لیے آئے تھے کہ فون استعمال کریں ہم چور نہیں تھے اس لیے لے کر بھی کچھ نہیں گئے کالیب اور نازو لڑتے ہوئے اندر آئے ہر بات میں عورت کو ناکس لکل کہنے سے کیا ملتا ہے تمہیں مردوں کے ایسا سے کم تری کو تسکین ملتی ہے شاید سچ جمیشہ کڑوا لگتا ہے کالیب نے کہا پرنا تم کیوں چراغ پا ہوتی ہو تم سے کچھ کہا تھا میں نے اور کون تھا وہاں ایک بھوٹ تھا تمہیں نظر نہیں آیا مگر وہ سسر تھے میرے کالیب نے کہا اگر مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے تم میری طرف کیوں دیکھ رہے تھے نازو نے کہا تم بینگا کہہ رہی ہو مجھے اور دیکھنے سے کیا نظر لگتی ہے تمہیں ایسی کون سی عور پری ہو تم نازو نے جل کے کہا پھر کیوں دیکھتے ہو میری صورت نہیں دیکھوں گا پھر یہ مت کہنا پرائی عورتوں کو طاقتے پھرتے ہو خاری میں کہا بابا مرنا ہوگا تو وحیدہ رحمان پر مریں گے جاؤ مرو نازو نے بننا کر کہا میں بھی جاری ہوں میتا کے ساتھ میں تو خیر آدھی تھا ان کی خانہ جنگی کا جو محبت کے چونچلوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھی بگر ان کی باتوں نے میتا کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا نازو کی زبان پر اس کا نام آیا تو وہ چونکا چونہ نہیں تم نے چلو میرے ساتھ نازو چلا کر بولی میتا فوراں کھڑا ہو گیا میں کب انکار کر رہا ہوں دیوی جی اتنا ہی برا ہوں میں تو واپس مت آنا غالب نے کہا نہیں آؤں گی نازو نے چلا کر کہا اچھا یہ تو بتاتی جاؤ غالب نے رونی آواز میں کہا کہ اسے مسلمان کرو گی شادی کے لیے یا خود اندو ہو جاؤ گی نازو کے لیے مسکرہ ہٹ کر روکنا مشکل ہو گیا بڑے ڈیٹھو تم بھی شرم نہیں آتی پہلے آتی تھی اب نہیں آتی غالب نے انسکر کہا میں نے کہا جیسے کتہ بلی گاز کھاتے ہیں حازمہ درست رکھنے کے لیے ایسے ہی تم دونوں کی لڑائی ہے آخر تم کتہ کسے کہہ رہے ہو اور بلی کی سے ان کا تو بیر مشہور ہے غالب نے میز پر مکہ مار کر کہا جبکہ ہماری سچی محبت مشہور ہے اور نہیں ہے تو ہوگی اب کیا خیال ہے لاہور چلیں غالب نے رسیور اٹھا کر نمبر ملایا اور اپریٹر کو پھر منظر کے گھر کا نمبر دیا ارجینٹ کال پلیز اس نے رسیور رکھ دیا اگر موسیل یا گول کا پتہ مل گیا تو ہمارا پروگرام کیا ہوگا اور نہیں ملا تو کیا ہوگا غالب بولا میں نے کہا ہر صورت میں ہم میتا جی کے ساتھ جائیں گے ان کی گھاڑی میں کہاں جائیں گے یہ بھی رشاد ہو پہلی صورت میں گل یا موسیل کا پتہ چلانے اور ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے میں نے کہا وہ پولیس کی تحویل میں ہو سکتے ہیں یا ہسپیٹل میں دونوں جگہ میتا جی کا اثر و رسوخ ہمارے کام آئے گا وہ اس علاقے کے معذدین میں شامل ہیں پولیس کو قائل کر سکتے ہیں جن کو غلط فہمی کی بنا پر پکڑ لیا گیا ہے وہ ان کے مہمان ہیں پرانے دوست ہیں قائل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے یا کسی اوپر والے سے کہلوانا پڑے میتا کے لیے کچھ مشکل نہیں ہونا چاہیے خدا نخصہ وہ اسپیٹل میں ہوئے زندہ یا مردہ کب بھی میتا ہی مدد کرے گا اور اگر کچھ پتہ نہ چلا پھر ہم میتا کی گاڑی میں ناگپور چلے جائیں گے ناگپوری جانا تھا تو رحمت علی کے ساتھ جاتے اس کو خواہ مخواہ زلیل کر کے اتار دیا خواہ مخواہ نہیں جار وہ گھٹیا انسان تھا پاگل نظر نہیں آتا تھا مگر تھا زینی مریض میں نے کہا بے زمیر اور لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ کالیم نے کہا بھئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں وہ برا تھا تو اپنے لیے خمارے ساتھ تو کوئی برائی نہیں کی تھی نہ اس نے برے آدمی کی مدد بھی بری یہ عجیب فلسفہ ہے اگر کوئی آدمی مدد کی پیش کش کرے تو کیا اس سے پہلے کریکٹر سرٹیفیکیٹ طلب کرے یہ پوچھیں کہ تم باز امیر با کردار اور نفسیاتی مریض تو نہیں ہو وہ ایسا آدمی تھا جو اپنی جان پر بھی کھیل جاتا ہمارے لیے کالیم نے کہا بس یار مجھے اچھا نہیں لگا آدمی کو غدار اور وطن دشمن نہیں ہونا چاہیے ویسے تو چودری دلاور اور حاجی عبداللہ جیسے لوگ خالص پاکستانی ہیں عزت دار بھی سمجھے جاتے ہیں بگر ان کو خم کیا سمجھتے ہیں ان کا رحمت علی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا کیوں نہیں کیا جا سکتا ایک ہی کام کر رہے ہیں سب جس ملک کے شہری ہیں اسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں رحمت علی جیسے لوگوں کی وجہ سے سب مسلمانوں کی وفاداری پر خرف آتا ہے سب بدنام ہوتے ہیں غالیم نے کچھ نہیں کہا پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی اور میں نے دوبارہ منظر کی آواز سنی سالے وہ نمبر کیا تھا معاف کرنا یار غلطی سے سالہ کہہ دیا تجھے اس طرح تو رابعہ بہن ہوگی میری خیر بہنوی صاحب نمبر ٹھیک تھا کیا ہوا خاک ہوا ایک شخص نے خواہ مخواہ مجھے گالیاں دی وہ تو ممبئی کے کسی تھانے کا نمبر تھا یار تم تو خیر دنیا میں آئے ہی زلیل و خوار ہونے کے لئے تھے پہلے عشق میں خوار ہوئے اب کافروں کے ملک میں زلیل ہو رہے ہو مجھے یہاں کا کوئی تھانے دار کتے کا بچہ کہتا تو میں صبح اسے کاٹ لیتا پاگل ہو کے میں نے انسکر کہا نمبر غلط ملا دیا ہوگا اپریٹر نے نہیں وہ کیا نام ہے اس بھوتنی والے کا تریونی ہاں اس کا نمبر بتل کیا ہے وہ کوئی بڑی توپ چیز ہے کیا منظر بولا ہاں اپنے چودری دیلاور کا بارتی ایڈیشن ہے اس لیے اپریٹر نے بیچ میں کہا کہ آپ کو سیڑ تریونی سے بات کرنی ہے میں ملا دیتا ہوں دوسرا نمبر اپریٹر وہ سن رہا تھا ساری گفتگو ہاں یار کچھ چوتے نسلی آرام زادے تم خود آرام زادے بیچ میں آواز آئی مجھے بے اختیار انسی بھی آئی اور یہ احساس بھی ہوا کہ ٹیلی فون پر ہمارا گفتگو کرنا کی سطح غلط اور خطرناک کام تھا اب اپریٹر اور منظر کے درمیان ناقابل اشاعت مقالمے شروع ہو گئے تھے اور بعد انڈیا پاکستان کی جنگ بن گئی تھی جب اپریٹر نے کہا کہ میں لائن کاٹ دوں گا اور منظر نے کہا بوتنی کہ میں تمہاری پردان منطری کی ناک کاٹ دوں گا دے لی جا کے جو خوف ناک ہے تو میں نے کہا خدا کے واسے بھائی اپریٹر صاحب جتنی گالیاں دینی ہو مجھے دے لو چار منظر کام کی بات کر تیری بات ہوئی تریونی سے میں بتاتا ہوں جی تریونی صاحب سو رہے تھے اپریٹر نے کہا کسی نے کہا کہ صبح بات کرنا میں نے کہا منظر خیلو منظر آجی اس کی تو لائن کاٹ دی میں نے آپ کو بات کرنی ہے تریونی صاحب سے تو بتاؤ میں صبح آٹھ بجے تک ڈیوٹی پروں اپریٹر بولا میں نے اسے پنجابی میں ایک درجن ناقابل فہم گالیاں دے کر کہا کہ جو کام منظر کو کرنا تھا اب وہ میں کروں گا اور در سے ریسیور رکھتی گا پھر مجھے بے اختیار انسی آئی یہ کیا بات ہوئی کالی بہران ہو کر بولا میں نے اسے ساری بات بتائی تو پہلے وہ بھی انسا اور پھر فکر مند ہو گیا اس کا مطلب ہے سامب تو مرا نہیں لاتھی ٹوٹ گئی بلا وجہ میں نے کہا ہاں معلوم کچھ نہیں ہوا بات مشہور ہو گئی یہ اپریٹر تو اب کبھی بات نہیں کرائے گا منظر سے بلکہ مجھے امید ہے کہ اکثر رات کے وقت فارغ ہوگا تو جنگ چھیڑ دے گا کسی دن کوئی پاکستان کا اپریٹر بیس میں شریک ہو جائے گا صبح آٹھ بجے کے بعد پھر کوشش کی جا سکتی ہے تریونی دس گیارہ بجے سے پہلے کان اٹھتا ہوگا میں نے کہا اور ہم اتنی دیر میں یہاں انتظار نہیں کر سکتے کیا ہم نہار مو نکل جائیں گے ابھی کیا وقت ہوا ہے میں نے کہا دس بجے ہیں صبح تک کارام کرتے ہیں آٹھ بجے تک بٹے پر مزدور آ جائیں گے اور کوئی کام کی بات معلوم ہوگی تو معلوم ہو جائے گی ورنہ یہاں ٹھہرنے کا فائدہ ناگپور جا کے کیا کریں گے ہم کچھ نہیں وہاں سے آگے جائیں گے مجرے کی پاکستان کی طرف میں نے کہا میتہ میں اس خطرے والے علاقے سے نکال سکتا ہے ناگپور سے ہم ٹرین پکڑ لیں گے کلکتہ کے لیے اور کلکتہ سے ڈھاکا بس ہم تین قالب نے مایوسی سے کہا مجھے امید ہے کہ گل اور موسین جان نہ ملے تو وہاں شاید مل جائیں گے میں نے کہا موسین کی جگہ میں ہوتا تو یہی کرتا ڈاکہ پہنچنے کے بعد مننو میاں کو تلاش کرتا ان کے ذریعے پھر رابطہ قائم ہو سکتا ہے قالب نے سر علایا کاش موسین کی اکل بھی انہی خدود پر کام کرے ایسا تو اکثر ہوتا ہے میرے اور اس کے سوچنے کا انداز ایک ہو گیا ہے اتنی طویل رفاقت ہے ہماری کی ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے اور ایک ہی وقت میں یعنی اس وقت موسین جہاں بھی ہوگا یہی سوچ رہا ہوگا غالب نے کہا میں تاریخ اور وقت نوٹ کر لیتا ہوں موسین ملے گا تو اس سے پوچھوں گا کیا تمہارے اور نازو کے درمیان ذہنی خم آنگی نہیں ہے غالب نے سوچ کر کہا بس ہمارے درمیان وہی خم آنگی ہے جو کرکٹ کی گیند اور بیٹ میں ہوتی ہے ایک کے بغیر دوسرا بیکار ہے مگر بیٹ چوکے چھکے مارنا چاہتا ہے بھال وکٹ لینا چاہتی ہے واہ کیا انداز بیان ہے بیسویں صدی کے عشق میں آپ دونوں نے بلکل نیا سٹائل اختیار کیا ہے باکس آفیس کی کامیاب فلم والا حسن و عشق ہنسی مذاک ماردھار سے برپور سنسنی خیز فلم بیٹ اور بھال میں نے ہنسکر کہا تمہیں بھوک نہیں لگی بھوک سے زیادہ تو چائے کی طلب ہے میں نے کہا کتنے افسوس کی بات ہے کہ میتا کے پاس سب کچھ ہے مگر چائے نہیں ہے یہاں نہ سہی آس پاس کہیں چائے ضرور ملتی ہوگی غالب نے کہا اسے معلوم ہوگا آخر ہم مہمان ہیں اور وہ میزبان ہے اس کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہماری خر خواہش پوری کرے بلاو اسے غالب اٹھا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی وہ پھر بیٹھ گیا اس کا بھی خیال تھا کہ یہ نازو ہوگی جب دستک دوسری بار سنائی دی تو غالب نے کہا اب کیا لینے آئی ہو وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے میں نے کہا بھئی آجاؤ دکان کھری ہوئی ہے باہر سے کسی نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا بابو صاحب جی میں اور غالب چونک کر اٹھے یہ مردان آواز تھی یوں لگتا تھا کہ کوئی آواز کو دبا کے بول رہا ہے ہم نے ایک ساتھ ریوالور نکال لیے پھر میں آہستہ آگے بڑھا موسیقی